آج ہم بنانے والے ہیں آرڈوینو ہوم انرجی مانیٹر اور اس کے لیے ہمیں چاہیے سی ٹی کلیم کرنٹ سنسا زیٹ ایم پی ٹی ون زیرو ون بی ای سی وولٹیج سنسا اور ایک اسی ٹی ترہین زیو سیکس آئی ٹو سی سپورٹڈ اور ایڈری ڈسپلی ماریو آرڈوینو نینو کی جگہ پہ آپ آرڈوینو انہوں بھی یوز کر سکتے ہیں وولٹیج کرنٹ اور پاور کو کلکلیٹ کرنے کے بعد میں ایزلی یونٹس کو کلکلیٹ کر سکتا ہوں میں یہ کلکلیٹ کر سکتا ہوں کہ میں نے ایک دن میں یا پھر انٹائر مند میں کتنی الیکٹریسٹی یوز کی ہے جب آپ کے پاس وولٹیج کرنٹ اور پاور کی ویریوز ہوں تو پھر آپ کچھ بھی کلکلیٹ کر سکتے ہیں بس آپ کو ڈیزائیڈ فارمولا یوز کرنا ہوگا اینویوی ان مائی کیس میرے گھر کا مین انرجی میٹر آرڈی ہے اور اس میں یونٹس کاؤنٹ ہو دے رہتے ہیں سو میں نے کتنی الیکٹریسٹی یوز کی ہے میں وہاں سے کلکلیٹ کر سکتا ہوں دیکھیں یہ انرجی میٹر گھر سے باہر لگا ہوا ہے اور جب میں گھر پہ ہوتا ہوں تو مجھے بالکل بھی آئیڈیا نہیں ہوتا کہ کب کس ٹائم کتنا لوڈ ہوتا ہے اور موسٹ امپورٹنٹلی کتنا وولٹیج ہوتا ہے آج کل یہاں پہ 44 دیگری سلسیس سے لے کے 49 دیگری سلسیس تک کا ٹیمپریچر ہوتا ہے جس کی وجہ سے وولٹیج اکثر کافی کم ہوتا ہے کچھ ڈیس پہلے وولٹیج ہندرڈ وولٹ سے بھی نیچے ڈرو آپ ہو گیا تھا جس کی وجہ سے ایسی کا کمپریسر بھی حراب ہو گیا کیونکہ مجھے وولٹیج کے کم ہونے کا بالکل بھی پتا نہیں چلا سو وات ای وانٹو سے اس ایم گنٹو یوز دس آرڈوینو ہوم انرڈی مانٹر فار منیٹرنگ دی وولٹیج کرنٹ این پاور اور اگر لوڈ زیادہ ہوتا ہے یا پھر وولٹیج کم ہوتا ہے تو میں سنسٹیف لوڈز کو آف کر سکتا ہوں فریکٹیکل ڈیمونسٹیشن کے دوران میں اس ایمپیر میٹر کو یوز کر کے ایکچول کرنٹ کو میجر کروں گا اور پھر میں اس کو کمپیر کروں گا ویڈا کرنٹ ویڈیو میجرد ویڈا میجرد ویڈا میجرد ویڈا میجرد ویڈا میجرد ارڈوینو ہوم انرڈی میٹر اور سیم ایسا ہی میں وولٹیج کے لئے بھی کروں گا میں ایکچول وولٹیج کو اس ملٹی میٹر کی ہلپ سے میجر کروں گا اور پھر میں کمپیر کروں گا ویڈا میجرد ویڈا میجرد ویڈا میجرد ویڈا میجرد اردوینو ہوم انرڈی منٹر یہ تیسٹیف بہت زیادہ ایپورٹن ہے فر سیورل ریزن کیونکہ موسٹ آف تیم میجرد ویڈا میجرد ویڈیوز اردفرن یہ ہے ZMPT101BAC وولٹیج سنسر ان سنسر کے تکنیل سپیسیفیکیشنز کو میں نے کیٹنگ سٹارٹیڈ ویڈیوز میں کافی ڈیٹیل میں ایکسپینڈ کیا ہے ریلیٹیڈ ویڈیوز کے لنکس میں نیچے دسکرپشن میں ایڈ کر دوں گا کنکشنز کے لیے آپ یہ سرگر ڈائیگرام فالو کر سکتے ہیں ایہاپ ایکسپینڈ ایوری سنگل کنکشن اندی آرڈکل آویلیویل آن ایلکرونکھینک ڈاٹ کام ایویی ڈیمونسٹریشن پرپوسیس کے لیے میں اپنا ڈیزائن کیا ہوا ڈیویلپمنٹ بورد یوز کروں گا لیکن آپ سیم ایکسیٹ کنکشن برد پورٹ پہ بھی کر سکتے ہیں اس پروگرام کو اپلوڈ کرنے سے پہلے آپ لوگوں کو ریکوائیڈ لائبریریز کو بھی انسٹال کرنا ہوگا آرڈویلو آڈویلو آڈی ای میں تو اس کے لیے آپ نے سکچ کے منیو میں جانا ہے پھر انکوٹ لائبریری اور کلک آنڈا مینجھ لائبریریز سرچ فور دی ایڈا فروڈ جیپکس لائبریری اور انسٹال جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے آرڈی اس لائبریری کو انسٹال کیا ہوا ہے نکس سرچ فور دی ایڈا فروڈ اسیڈ تینتیرو سکس لائبریری میں نے یہ لائبریری بھی انسٹال کیا ہے نکس سرچ فور دی ایڈا فروڈ ایڈا فروڈ ایڈا فروڈ لائبریری اور انسٹال اس کوڈ کی مدد سے ہم ایسی وولٹیج کرنٹ اور پاور کو میجر کرتے ہیں اور پھر ان ویریوز کو ہم او ایڈی دسپلی ماریول پر ڈسپلی کرتے ہیں میں اس کوڈ کو ایک سکتے نہیں کروں گا کیونکہ گیٹنگ سٹارٹیٹ ٹیٹوریلز میں میں نے اوریڈی ایسی کرنٹ سنسر اور زی ایم پیٹی ایسی وولٹیج سنسر کے کوڈز کو کافی ڈیٹیل مکس دین کیا ہوا ہے اس بار میں نے جسٹ دونہ سنسر کے کوڈز کو کمبین کیا ہوا ہے میں نے ریلیٹیڈ ویڈیو سکیل لنکس نیچے دسکرپشن میں ایٹ کر دیا ہیں اینیوی آپ یہ کوڈ میرے ویب سائٹ الیپرونک سنیٹ دونڈوڈ کر سکتے ہیں now let's go ahead and start with our practical demonstration ملتی میٹر پہ آپ ایکچول voltage دیکھ سکتے ہیں which fluctuates between 179 and 181 volts اور آپ دیکھ سکتے ہیں میجھے ایسی وولٹیج is a bit off so let's go ahead and calibrate the ایسی وولٹیج سنسر آپ یہ پوٹینتیو میٹر use کر سکتے ہیں to fine tune the value سنسر کو calibrate کرتے ہیں time make sure you don't touch ایسی وولٹیج ویرز or the contacts on the bottom side of the pcb کیونکہ یہ کافی dangerous ہو سکتا ہے وٹی سنسر جہا ہے calibrate ہو چکا ہے اور آپ کلیری دیکھ سکتے ہیں جو میجھے وولٹیج ہے it's pretty close to the actual وولٹیج now let's start with the current sensor اب میں اس بلپ کا current measure کروں گا and let's see if I'm going to get the exact current value جو میجھے current value ہے یہ fluctuate ہو رہی ہے around 0.1 amps while the actual current value fluctuates between 0.31 and 0.32 amps تو جیسے اب دیکھ سکتے ہیں یہ difference high ہے so we need to calibrate the current sensor zMPT101B sensor کی طرح CT claim current sensor پہ کوئی potential meter نہیں ہے سو ہم sensor پہ directly calibration نہیں کر سکتے ہیں اس کے لیے ہمیں programming میں calibration factor value کو add کرنا ہوگا تو جیسے اب دیکھ سکتے ہیں programming میں correction factor variable کو define کیا ہوا ہے to fine tune the measured current value آپ لوگوں نے اس value کو change کرتے رہنا ہے جب تک آپ اپنی measured value سے satisfy نہ ہو جائے in my case the value 9 worked and I'm going to re upload the program تو جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو measured current value ہے now it's pretty close to the actual current value donach sensors fully calibrate ہو چکے ہیں and now my Arduino home energy meter is ready for the final testing so let's go ahead and do it یہ 0.33 amps current رہا ہے اور جیسے اب دیکھ سکتے ہیں voltage ہے 174 volts and the power is around 54 watts next میں اس room cooler کا voltage current اور پاور چک کروں گا so that's all for now i hope you liked today's episode like and share this video with your friends see you in next episode and thanks for watching